بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سوجی کا حلوہ جو بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے ایک کپ سوجی لیے اس کو میں ہلکی آنچ پر درائی روز کر لوں گی ابھی میں نے کوئی گھی شامل نہیں کی اس کو خالی اپنے پین میں ڈالنا ہے اور ڈرائی روز کر لینا ہے دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے آپ نے بالکل لو فلیم پر اس کو جو ہے ڈرائی روز کرنا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آئے اور یہ ڈارک نہ ہو اگر آپ زیادہ گہرے رنگ کا حلوہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈارک کر لیجئے گا میں اس کو اسی رنگ کے اوپر جو ہے وہ اتار رہی ہوں اس کو میں نے دوسرے پین میں ڈال دیا تاکہ وہ ڈارکر اور کلر نہ ہو اب ایک کپ شیر جو ہے وہ ہم نے اس میں لے لی ہے اور جس کپ سے میں نے شیر کو میجر کیا تھا اسی کپ سے جو ہے وہ تین کپ پانی جو ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین کپ پانی اور ایک کپ شیر کو جو ہے ہم پکائیں گے اور ہم نے اس کا کوئی شیرہ نہیں بنانا صرف اتنا پکانا ہے کہ شیر جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے صرف شیر ہم نے ڈیزولف کرنی ہے کوئی ہم نے ایک تار کا شیرہ یا دو تار کا شیرہ بلکل نہیں بنانا ٹھیک ہے اب جب یہ شیگر ڈیزولف ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ کیورا وارٹر الائچی پاورڈر اور تھوڑا سا اگر آپ کے پاس سیفرون ہو یا زافرانی فوٹ کلر ہو تو وہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے میرے پاس سیفرون اس وقت نہیں ہے اویلیبل تو میں اس میں ہلکا سا ییلو فوٹ کلر جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں چتھائی ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ میں اس کو ییلو کلر ڈال رہی ہوں بلکل آخر میں جب شیگر جو ہے وہ ڈیزولف ہو گئی ہے اور اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے وہ کیورا وارٹر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس احسنس ہے تو اس کے دو یا تین قطرے ہی کافی رہیں گے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں میں نے الائچی پاورڈر بھی شامل کر دیا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ میں ڈال کے اور اب جو ہے وہ پکا کے سائٹ پہ کر دیا اب اس میں ہاف کپ جو ہے وہ گھی شامل ہوگا اور ہاف کپ گھی میں سے میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے وہ گھی الائدہ سے اسی پین میں جس میں سوجی بھونی تھی اس میں میں نے تمام ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ایٹ کر دیئے کشمش بادام پستا جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ اویلیبل ہو آپ اس کو ہلکا سا دو ٹی بل سپون گھی میں جو ہے وہ روست کر لیجئے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ سب کر کے جو ہے وہ ایک سے دو منٹ میں جو ہے وہ گھی گرم ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے سے روست ہو جاتے ہیں اور یہ کر کے میں نے جو ہے وہ ڈرائی فروٹ میں نے نکال لیے اب میں نے اس کے اندر جو بکیا ہاف کپ گھی ہے یعنی ہاف کپ گھی اس میں پورا جائے گا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہاف کپ گھی میں سے میں نے دو ٹی بل سپون لے کر اور اس میں ڈرائی فروٹ روست کر لیے اور باقی کا جو تھا وہ میں نے یہ اب ایڈ کیا اور اس میں اب سوجی شامل کر دی ہے اب سوجی اور گھی کو جو ہے ہم اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو شگر صرف بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گھی اور سوجی کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے یہ اچھے طریقے سے ہم اس کو ملا لیں گے تاکہ جو ہے وہ سوجی گھی کے اندر جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ تر ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے شوگر صرف ہم اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ سوجی جو ہے وہ پھول جائے اور حلوہ جو ہے اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو جائے دیکھیں اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو کر دیجئے تاکہ سوجی جو ہے وہ پانی کے ساتھ پکے گی اور رائز ہونا شروع ہو جائے گی تو بلکل حلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ نے اس کا بہت خیال کرنا ہے کیونکہ جب یہ کوک ہوگا تو اس کے چھیٹے جو ہے وہ اکثر اڑ کے جو ہے وہ ہاتھ پہ لگ جاتے تو بڑا احتیاز سے آپ کیجئے گا کیونکہ جیسے جیسے گاڑا ہوتا جائے گا اس کے چھیٹے جو ہے وہ اڑتے ہیں سوجی کے ہلوے کے جیسے جیسے ہلوہ کوک ہوتا جائے گا اسی طریقے سے جو ہے یہ گاڑا ہوتا جائے گا آپ جو ہے وہ ایزی لی اس کو بنا کے اور سٹور بھی کر سکتے کیونکہ سوجی کا ہلوہ کافی لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ رہتا ہے حراب بھی نہیں ہوتا بہت جلدی تو آپ اس کو ایزی لی بنا کر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو بہت مزے کا ہلوہ جائے یہ بن کے تیار ہوتا ہے اور خوشبو بھی اس وقت جو ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے ہلوے کی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو جو ہے وہ ہو سوجی کا ہلوے کیسا لگا یہ دیکھیں ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اور اب یہ klemm پر جو ہے وہ پین چھوڑنے لگے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہلوہ جو ہے وہ بلKUL تیار ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہلوہ جو ہے آہستہ بلKUL جو ہے وہ پین کی جو ہے وہ چھوڑا ہے ریلیس کر رہا ہے گھی بھی اور آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ کتنا اچھا دانے دار فارم ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ہوئے جس طریقے سے آپ اکثر باہر سے حلوہ جب جو حلوائی کیا سے لے کر آتے ہیں تو وہ دانے دار جو ہوتا ہے سوجی کا حلوہ بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دیکھیں پین میں سے جو ہے یہ چھوڑ چکا ہے پین کو اور یہ بلکل اچھا سا جو ہے نا دانے دار حلوہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ آخر میں میں اس کے اندر دو چمچ جو ہے وہ دیسی گھی کے آخر میں ڈال کے اور پھر مکس کر کے جو ہے وہ اتار رہی ہوں اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آخر میں دیسی گھی کے آپ ڈال کے اور پھر اس کو ٹوس کر لیجئے اور ٹوس کرنے کے بعد جو ہے آپ اتار لیجئے اور ڈش میں نکال لیجئے تو بہت مزے کا جو ہے یہ حلوہ بن کے دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر ہی آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اچھا حلوہ یہ بنا ہے اور بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے گھر میں تو میں تو ابھی فوراں ہی جو ہے وہ ٹرائے کروں گی یہ دیکھیں سائٹ سے آپ کو جو ہے وہ اس کا دکھ رہا ہوگا کہ جو سائٹ پہ گھی ہے وہ تھوڑے سے بابلز اس کے بن رہے تو یہ الحمدللہ حلوہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور اب میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں خوشبو آپ یقین کریں اتنی مزے کی آ رہی ہے کہ میں اسے فوراں ہی ٹرائے کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حلوہ کیسا بنا ہے آپ چاہیں میں نے اس میں ون کپ شوگر ایٹ کی اگر آپ کے گھر میں شوگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ڈیڑھ کپ تک ڈال سکتے ہیں ورنہ ایک کپ سوجی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ شکر کا ریشو رکھا ہے سم ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا شوگر جو ہے وہ لو رکھتی ہوں میں بہت زیادہ نہیں رکھتی لیکن یہ ہے کہ میڈیم ہے یہ اگر آپ کو زیادہ ڈالنی ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ یہ بہترین میٹھا ہے مناسب میٹھا ہے تو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں سوجی کا حلوہ اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے جو روست کیے تھے بادام پستے اور کشمش اور اس کے بعد جو میرے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ہے تو وہ میں سائٹ پر جو ہے وہ گارنش کر دوں گی اس سے جو ہے وہ بہت اچھا سا کلر جو ہے وہ آجاتا ہے وائٹ ہوتا ہے اور یہ ہلکا سا ییلو کلر کا ہے تو بہت اچھا جو ہے وہ لوک آجاتا ہے حلوے پہ تو میں ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس پر گارنش کر دوں گی تو یہ میں سائٹ پر ڈال رہی ہوں باقی میں نے کشمش بادام اور پستے جو ہے وہ پر ڈال دیئے ہیں تو یہ کہ حلوہ بہت مزی کا لگ رہا ہے اور میں آپ کے سامنے بھی ٹرائے کرتی ہوں آپ ضرور بنائیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجے گا کہ آپ کو ٹیس میں یہ حلوہ کیسا لگا اور آپ اس کی پک بھی ضرور مجھے جو ہے وہ کومنٹ میں سینڈ کیجئے گا یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں اور بہترین دانہ اس کا جو ہے وہ سوجی کے حلوے کا تیار ہوا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے یہ اب میں مزیدار سا حلوہ جو ہے وہ ٹرائے کرتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں آپ کو بہت اچھا جو ہے خوشنوما سا کلر آیا ہے بہت اچھا لگ رہے ماشاء اللہ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا سوجی کے حلوے تو بہت مزے کا بنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولئے گا دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ